ہیلو دوستوں اینڈ ویلکم ٹو نیرک ٹی وی دوستو آج کل کے اس ٹکنولوجی کے دور میں آپ لوگ سوشل میڈیا پر روزانہ بہت سی چیزیں دیکھتے رہتے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بعد میں بتاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے اور آپ نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو چلیے شروعاتے ویڈیو کرتے ہیں نمبر ون دوستو یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں یہ بندہ ایک کافی بڑا سا سموک ببل بنا رہا ہے اور یہ دیکھنے میں کافی زیادہ مزیدار اور سیٹسفائنگ بھی لگتا ہے دوستو اس سموک ببل کو بنانے کے لیے کچھ سوپ مٹیریل اور ویپ سے نکلنے والے سموک کا استعمال ہوتا ہے اور دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو اسی مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کا ایک سموک ببل بنا سکتے ہیں اور دوستو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب یہ سموک ببل پھٹتا ہے تو اس میں سے کس طرح سے سموک نکلتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی زیادہ سیٹسفائنگ لگتا ہے اور میرے خیال سے اس طرح کا سموک ببل آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا نمبر دوستو یہ ویڈیو جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پہلی بار دیکھنے کے بعد تو یہ ویڈیو ریل لگتی ہی نہیں ہے لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ ویڈیو واقعہ میں ہی ریل ہے اس میں کچھ لوگ ایک ایسی جگہ پر پھر رہے ہیں جس پر جمپ کر کے یا چل کر ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ زمین پر نہیں بلکہ ایک ٹرمپولین پر چل رہے ہیں دوستو اس جگہ کا اس طرح سے سوفٹ ہونے کی اور اچھلے کی وجہ ریت اور ہوا کے درمیان ہونے والا ایک نیچرل فنومنا ہے اور دوستو اسے دیکھ کر بھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے اس رتیلے مدان میں ہوا بردی گئی ہو نمبر تھری دوستو اس ویڈیو میں یہ جو ٹرانسپیرنٹ سی چیز آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ ایک ٹرانسپیرنٹ جیلس کی طرح لگتی ہے مگر دوستو یہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک لیونگ کریچر ہے اور اس ببل نمہ جانور کو سی گوزبیری کہا جاتا ہے دوستو سی گوزبیری اکثر سمندر کے کناروں پر کچھ اسی طرح سے پڑی ہوئی ملتی ہیں ان کو پہلی بار دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی نے کافی ساری ٹرانسپیرنٹ جیلس کو ادھر رکھ دیا ہو مگر دوستو جو بھی ہے سی گوزبیری دیکھنے میں کافی زیادہ سیٹسفائنگ اور زبردست لگتی ہیں نمبر فور دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لڑکا ایک چھوٹے سے لیف پر بول پوائنٹ کی انک کو لگا دیتا ہے اور جیسے ہی یہ اس لیف کو پانی کے اندر رکھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیف جس پر انک لگائی گئی تھی کس طرح سے پانی میں ٹیرنے لگتا ہے جیسے یہ کوئی پتہ نہیں بلکہ ایک چھوٹی زی بوٹ ہو دوستو دراصل جب لیف پر انک لگا کر اس کو پانی میں رکھا جاتا ہے تو پتے پر لگی ہوئی انک پانی کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے اور اسی وجہ سے لیف آگے کی طرف جانے لگتا ہے اور دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ بھی اس بوٹ کو آسانی سے بنا کر فن کر سکتے ہیں نمبر فائب دوستو آپ لوگ نے کبھی نہ کبھی کچھ سراغے تھری ڈی پرنٹر سے پلاسٹک کی چیزیں بنتی تو دیکھی ہوں گی لیکن کہ آپ نے پہلے کبھی ایسا تھری ڈی پرنٹر دیکھا ہے جو کہ پلاسٹک کی نہیں بلکہ کنسٹرکشن کے لیے کنکریٹ وغیرہ کی چیزیں پرنٹ کرتا ہو دوستو یہ جو اتنا بڑا سا تھری ڈی پرنٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹک کی بجائے کنکریٹ مٹیرل کو استعمال کر کے کنسٹرکشل میں استعمال ہونے والے سٹرکچرز بناتا ہے اور میرے خیال سے یہ ٹیکنالوجی انسانوں سے بھی زیادہ تیز اور زیادہ پرفیکٹلی کام کرتی ہے نمبر سکس دوستو آپ لوگوں نے اپنی لائف میں کافی قسم کی آرٹ اور پینٹنگز دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے پہلے کبھی داگے سے بنی ہوئی پینٹنگ دیکھی ہے اگر نہیں تو اس وڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ آرٹیسٹ کچھ مختلف رنگوں کے ٹریٹس کو استعمال کرتے ہوئے کتنی زبردست اور شاندار پینٹنگز بنا رہے ہیں دوستو داگوں سے بنائے گئی اس طرح کی پینٹنگز کو سٹرنگ آرٹ کہا جاتا ہے اور یہ سٹرنگ آرٹ دیکھنے میں اتنی زیادہ زبردست اور خوبصورت لگتی ہیں کہ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آرٹ داگے سے بنائی گئی ہو اور دوستو اس سب کے علاوہ یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوٹن کینڈی بنائی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ایک مشین سے کتنے زبردست طریقے سے اتنی خوبصورت سی کوٹن کینڈی بنا رہا ہے اور میرے خیال سے آپ نے پہلے کبھی کوٹن کینڈی کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا دوستو یہ جو وڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرافک پولیس کی موٹر سائیکل ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے ان کی یہ ٹریننگ اتنی ہارڈ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اتنے بڑے اور ہیوی بائکس کو بڑے ہی پروفیشنل طریقے سے چلاتے ہیں دوستو یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ شریڈر مشین میں جو کچھ بھی ڈالا جاتا ہے سب کچھ کچھرے کی طرح بن جاتا ہے لیکن دوستو اس وڈیو میں ایک پوری سائیکل کو ہی شریڈر مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سائیکل کا کس طرح سے کچومر ہی نکل جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی وڈیو جس میں میں نے آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں آپ پہلے نہ ہی جانتے ہوں گے اور نہ ہی آپ نے ان کو کبھی دیکھا ہوگا امید ہے آپ کو ہماری یہ وڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور وڈیو کو لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں